سر بہت بہت شکریہ کہ میں نہایت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے کئی گرانیں جو ہیں ازاد کشمیر میں سیالکوٹ میں گجرات میں گجرانوالا میں وہ اجڑ گئے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ یہ بردہ فروشوں کے ہاتھوں چڑھ کے کسی نے مقام بیچا کسی نے زیور بیچا اور وہ سمندری لہروں کے حوالے ان کو کر دیا گیا جنابیالا یہ سلسلہ جو ہے ستر کی دہائی میں سٹارٹ ہو جب ہمارے لوگوں نے جو ہے روزگار کے لیے بیرون ملک جانا شروع کیا میں گلف کی بات جو ہے بیسیکلی کر رہا ہوں اور ایمین گلف کی بات کر رہا ہوں جی سی ممالک میں نے جانا شروع کیا اور ساتھ ہی یہ کاروبار بھی یہ سٹارٹ ہو گیا کہ لوگ پیسے دیکھے اس کو کسی حد تک ریگلرائز کیا ستر کی دہائی میں بھی مہین جو ہے لائسنسز دینے شروع کر دیئے لیبر ریکروٹمنٹ کے لیکن یہ بعد میں یہ ایسا ایلیگل کاروبار بن گیا کہ یورپ کا جو جانا جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا اور ہمارے تمام تر ادارے جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس میں انہوں نے بھی ان میں پورا پورا جو ہے میں سمتا ہوں اس جرم میں ان کی اعانت کی اور یہ جرائم جو ہے پچھلے چالیس پچاس سال سے جاری ہیں کالی اپرسوں جو ہے جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے کہ جب لوگ ڈھوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا یونان کی پبلک کا جو ہے وہ زمیر جاگہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس بات کے اوپر میرا خیال ہے وقت ہے الیکشن سے پہلے ہمارے پاس ڈیڑھ دو مہینے ہیں اس میں جو ہے ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور آپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت رین ایکشنوں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے جناب سپیکر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہم ان کے جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ڈھوب گئے ہیں سمندر میں روزی کی تلاش میں یہاں نکلے لوگوں کی مجبوریاں ہیں اگر ہماری یہاں پہ ایکانومی صحیح چل رہی ہوتی خیر ایکانومی تو ہندوستان کی فلپینز کی اور اور بھی ممالک کی صحیح چل رہی ہیں لیکن وہاں سے پھر بھی تارکینیں وقت جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ زیادہ مجبوری ہے کہ دہائیاں ہو گئی ہیں ماسوائے بیچ میں چھوٹ چھوٹے پیریٹز آتے ہیں جن میں ہماری ایکانومی ریوائیو ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع یہاں پہ حاصل ہوتے ہیں اگر وائز جو ہے یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کے شعبے میں بھی ہماری جو نیگلیجنس ہے ایک نیشنل جو غفلت ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بچے زیادہ پڑے نہیں تھے یہ کوئی ہنرمند بچے نہیں تھے کوئی بائیس لاکھ کوئی تیس لاکھ کوئی پینتیس لاکھ رپیہ دیکھے باہر گیا ہے تو میرا خیال ہے بصیت حکومت کے اور بصیت پارلیمنٹ کے ممبران کے جس میں آپوزیشن بھی شامل ہے ہمیں اس کے اوپر فوری طور پر میرا حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری ساری پولیشن پارٹنرز کی طرف سے اور آپوزیشن کے طرف سے بھی یقین دلاتا ہوں جن لوگ جو غمزدہ ہیں ان خاندانوں کو پرائیم میسٹر صاحب نے جو ہے ایک یومیں جو ایک سوگ جو ہے منانے کا جو ہے کال اعلان کیا اور ان خاندانوں کے ساتھ جو ہے ایک یقیتھی یا دکھ کے وقت غم کے وقت جو ہے ان کے غم میں شریک ہونے کا اعلان کیا ساری قوم سوگوار ہیں لیکن مین جو کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو کل گرفتار ہوا ہیں کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں ان کے تانے بانے جو ہے ترکی میں بھی ہیں وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ پناہ گائیں بنائیں ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں پھر بیٹھ کے دو دو تین تین چار چر میں انتظار کرتے ہیں اسی طرح لیبیا میں بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری امبیسیز کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کاروبار ہوگا ہے لیبیا میں بھی پتا ہوگا کہ کیا کاروبار ہے اور یہاں سے جب یہ لوگ جاتے ہیں پوری پوری کھیپ جاتی ہے ایک ایک گھر کے بارا بارا تیرہ تیرہ نوجوان بچے گئے ہیں تو یہ کوئی خفیہ طریقے سے تو نہیں گئے ائرپورٹوں کے ذریعے گئے ہیں اور جہاں پہ یہ ائرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور آگے ان کا کیا رسکس جو ہے انوالڈ ہیں ان کے وہاں پہ تو جنابی اللہ میں جو ہے وہ یہ ریکارڈ پھر لعلانا چاہتا تھا کہ آج پارلیمنٹ بھی جو ہے اس غم میں جو ہے سوگوار خاندانوں کے ساتھ جو ہے بلکل شریک ہے اور اس کا صدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے میں پھر دوراؤں گا کہ الیکشن جو ہے وہ بلکل جو ہے نزدیک آ چکا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ قومی مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حال ہونا چاہیے میں دوسری بات جنابی سویکر میں نے اس دن میں تھوڑا ٹائم لوں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس دن میں نے جو وائس چانسلر صاحبان کا جو ذکر کیا تھا وہ لفظ تو غلط تھا میں نے اس کی معذرت بھی کی تھی دوبارہ معذرت کرتا ہوں اس لفظ سے لیکن ایسے وائس چانسلر موجود ہیں جو گیارہ گیارہ سال سے بلکہ دوہزار گیارہ سے ایک صاحب موجود مجھے یہاں پہ ایڈوکیشن کمیٹری والوں نے ایڈوکیشن سٹینڈنگ کمیٹری والوں نے بنایا کہ تین تین چار چار ایسے وائس چانسلر ہیں میں یونیورسٹیوں کے نام نہیں لینا چاہتا جن کو سٹینڈنگ کمیٹری ہماری بلاتے ہیں وہ نہیں آتے ڈیفائے کرتے ہیں ڈیسپائٹ دی فیکٹ کہ یہاں پہ ہم نے ایک لاؤ بھی پاس کیا ہے کہ جو بندہ ڈیفائے کرے آرڈرز کو سٹینڈنگ کمیٹری کے وہ نہیں آتے یہ میں نے کوئی خالی خلی بات نہیں کی تھی جہاں تک میرا لفظ کا استعمال تھا اس کے لئے میں پھر معذرت کروں گا لیکن جہاں پہ کانڈکٹ ہے کانڈکٹ جو ہے ہمارے بہت سی یونیورسٹییں جو ہیں مجورٹی نہیں چلے لیکن پھر بھی اوورویلنگ تعداد میں جو ہے اس قسم کے حالات ضرور ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرمنٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ پھر سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انجنیننگ کا ایک ادارہ ہے میرا بھائی نہیں آجائے ہوا اس دن پہ پیشے بیٹھ کے یہ مجھے ساری انفرمیشن وہی پروائیڈ کر رہا تھا تو وہ رانتھ نویر صاحب تو یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری درسگاہیں جو ہیں ان کا اپنا تقدس ہے اپنا احترام ہے ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے ہونا چاہیے جو ٹھیک ہے روزگار تو ہے تنخواہ کے بغیر تو کوئی نہیں کام کرتا لیکن ساتھ یہ سپیرٹ ہو خدمت کی سپیرٹ ہو اپنا اپنا جو اقتدار یا اپنی پوزیشن کو پرپیچویٹ کرنے کی جو ہے امبیشنز نہ ہو جب وقت مقرر ہو جائے اس کے بعد دھر جائیں پینشن بھی ہے بلینز کا جو ہے وہ ڈسپوزل ہے ان کے اوپر جو ہے آپ نے بجٹ کے اندر ایک پینسٹھ کروڑ ارب ایک اور ایک ستر کروڑ ارب ایک 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 سو پینٹیس ارب روپیہ جب مختص کی ہے دوسری بانجناب میں کلیریفکیشن کرنا چاہتا ہوں میں نے اس دن اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بات کی لیکن اس میں میں نے ایکسپشن کی کہ جو گلف میں ہمارے لوگ جو ہے ریبین گلف جی سی سی کنٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں میں نے ان کی تعریف کی اپنا ایکسپیرنس بتایا میں تیرہ سال وہاں پر رہا میں اوورسیز پاکستانی تھا میں روزگار کے لیے بار گیا ہوا تھا مجھے ان کی خدمات کا جو ہے احساس ہے میں نے اس دن بھی تعریف کی تھی آج پھر تعریف کرتا ہوں آج پھر اکنالج کرتا ہوں کہ اس وقت میجر سورس جو ہے نوے لاکھ پچانوے لاکھ پاکستانیوں میں جو پینسٹھ لاکھ پاکستانی جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز میں جس میں مین نہیں جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے پی کے بھی ہیں بلوشتان کے بھی ہیں سندھ کے بھی لوگ وہاں پہ ہیں وہ اس وقت پاکستان کی ایک قسم کی لائف لائن ہے وہ لائف لائن ہے اس وقت ہماری معاشی زندگی کا جو ہے میجر جو ہے انحصار جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ترسیلات ہیں جو پاکستان آتی ہیں ان کے اوپر ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا ذرا میربانی کریں میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں اس آرڈر ان دا ہاؤس پلیز تشریف رکھیں اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں میجر کانٹریبیوٹر ہیں وہ میجر کانٹریبیوٹر ہیں اس کے علاوہ آپ اگر میرے پاس تمام فگرز موجود ہیں ایسے لوگ جو ہیں ہمارے جو امریکہ میں ایسٹ کوسٹ کے اوپر نیو یوک میں اور دوسرا جو ایسٹ کوسٹ پہ جو ہمارے لوگ کنسٹرکشن بزنس میں انوالڈ ہیں میرے شہر سے بے شمار وہ پیسے واپس بیشتے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں کرتے ہیں میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جن کی پاکستان میں سٹیکس نہیں رہی جن کے پاکستان کے ساتھ رشتے ناتے وہ نہیں ہیں جن لوگوں کے رشتے ناتے جن لوگوں کے ہیں وہ یہاں پہ ہیں یہاں پہ گلف میں ہیں وہاں بھی نیو یورک میں بھی ہیں وہ جورپ میں بھی ہیں یوکے میں بھی ہیں لیکن یہ ہمارے الیٹس جو ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں ترسیلاتے جو ہیں وہ بند کریں پاکستان بیجنا بند کریں اور نو مئی کے بعد بھی جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے ان میں سے کسی نے کسی نے جو ہے کنڈیمنیشن نے کی جو بھی آرگنائیزیشنز ہیں اور وہ لکھتے ہیں امریکنز آف پاکستانی ڈیسنٹ یعنی ایک قسم کی پاکستان کے ساتھ رشتے کی ڈینائل ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چار ہزار درم کماتے ہیں پینتی سو پاکستان بجاب بیجتے ہیں پانچ سو پانچ سو درم چھ سو درم سات سو درم اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہیں اور جب میرے حلق میں بے شمار پاکستانی امریکنز ہیں وہ جہاں وہاں پہ جو محنت کرتے ہیں پاکستان بیٹھتے ہیں میسیو انویسٹمنٹ ہے ان کی ریل سٹیٹ میں میں ان سب کو اکنالیج کرتا ہوں لیکن جو لوگ پاکستان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ چکے ہوئے ہیں یا ان کا ایک فارمل رشتہ رہا ہے اور وہ اپنے کو امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ کہتے ہیں تو میرا اعتراض جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے ان کے اوپر اور وہ قائم ہے اور جس طرح انہوں نے پچھلے ایک سال کے اندر جو ہے لابی کیا ہے جس طرح وہ جا کے ملے ہیں ان لوگوں کو جو انفلینشل ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر یا دوسری جگہ پہ پاکستان کے خلاف آپ دیکھیں نو مئی کے بعد کچھ شک شبے کی گنجائش رہتی ہے کہ امران خاندہ کیا جنڈا تھا کتنی کنڈیمنیشن آئی ہے وہاں سے اس کے حق میں تو بڑے بیانات آتے رہے اس کے حق میں جو ہے لابی کرتے رہے وہاں پہ اس کو پلیٹ فارم جو ہے مہیا کرتے رہے وہاں پہ لیکن جب نو مئی کا واقعہ ہوا پاکستان پہ حملہ ہوا پاکستان کی یکجیتی پہ حملہ ہوا پاکستان کے شہداء کے جو ہے سیمبلز کے اوپر حملہ ہوا پاکستان کی دفائی جو ہے وہ انسٹلیشنز پہ حملہ ہوا با آباز ایک ساری قوم جو ہے وہ متحد ہے اس اسیشو کے اوپر اور آور سیز پاکستانی بھی متحد ہیں لیکن ایک طبقہ ہے جو الیٹسٹ پاکستان میں بھی الیٹ کیپچر ہوا ہوا ہے وہاں بھی جو الیٹسٹ طبقہ ہے وہ آج بھی ڈینائل کے اندر ہے کہ عمران خان پتنی کو مسایہ ہے اور اس نے نجات دلانی ہے ان کو اور توسی بار بیٹھے دے گئے انہوں نے برلین دے یعنی آج آج کم اس کم آج بھی پاکستان کے خلاف وہ جو لابی کر رہے ہیں تو میں یہ کلیریٹی لانا چاہتا تھا کہ میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں ڈیفرینشیٹ کیا تفریق کی ہمارے جی سی سی کنٹریز کے اندر جو بھائی اور بہنیں جو ہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس تین میں نے اس دن بھی کہا تھا تین مہینے کا تین سال کا ویزا ہوتا ہے یا دو سال کا ویزا ہوتا ہے جس کی رنیوال ہوتی ہے اور وہ ان کی پریفرنسز جو ہیں نا صرف صرف پاکستان ہے ان کی جو پریفرنسز ڈیلیوٹ نہیں ہوئی ہوئی تو میں اس ایک ایکسپنیشن دینا چاہتا تھا کہ تاکہ کسی نے میری تقریر سنی ہے کسی نے نہیں سنی یا سوشل میڈیا پہ پارشل آیا ہے پارشل نہیں آیا تو میں I just wanted to bring this thing on record کہ میں overseas پاکستان میں خود رہا ہوں میں پیسے بیچتا تھا اپنے والدین کو پیسے بیچتا تھا اپنی فیملی کو پیسے بیچتا تھا میں نے تیرہ سال رمیٹنس کی ہے اس کے بعد ہی رمیٹنس جو بھی میرا وہاں پر چھوٹا موٹا کام تھا اس سے رمیٹنس پاکستان آتی رہی اسی رمیٹنس کی وجہ سے میرے میں دو دفعہ قید ہوا مشرف صاحب نے بھی کیا اور یہ عمران خان کے وقت بھی ہوا تو جو لوگ پاکستان کی لائف لائن ہے میری میں ان کا وہ پاکستان کے موسم ہیں لیکن جو لوگ جو ہے کسی اور کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں عمران خان کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں میں کتھی طور پر جو میں I'll condemn them I'll openly condemn them جہاں بھی پاکستانی بیٹھ کے جو ہے اپنے ملک کا اپنی قوم کا درد رکھتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہیں اور اس ان مخدوش حالات میں پاکستان کی جو لائف لائن جو ہے اس کو منقطع نہ کیا جائے اس کو نہ کٹا جائے ہم ہم ان کا اترام کرتے ہیں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ لائف لائن کاٹ دی جائے اور ترسیلات بند کی جائیں ان کی میں ایک دفعہ پھر جو ہے اعادہ کرتا ہوں ان کی مضمت کا وما لینال اللہ